ہیلو و فکراتے ہیں ہم نیچ ٹوپیٹس سے نمی Cocked کے اندر kinetic energy of the body جو ہے وہ conserve رہتی ہے آپ کو بتا ہے energy جو ہے different forms کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر potential gravitational potential energy electric potential energy وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو energy ہے وہ kinetic energy ہوتی ہے kinetic energy جو ہے وہ motion of the bodies کے ساتھ attach ہوتی ہے جب کوئی body move کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ it has some kinetic energy اور وہ اپنی kinetic energy کی وجہ سے move کرتی ہے تو کوئی بھی body جو ہے وہ اپنی kinetic energy کی وجہ سے move کر پاتی ہے اگر کسی body کے پاس kinetic energy نہیں ہوگی تو it means کہ وہ move نہیں کر پائے گی تو elastic collisions جو ہیں یہ ایسے collisions ہیں جن کے اندر جو kinetic energy of the system ہے یا kinetic energy of the body جو ہے وہ conserved رہتی ہے conserved رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے constant رہتی ہے before and after collision کوئی اس کے اندر چینج پروڈیوز نہیں ہوتا سو اس کی definition کس طرح سیم رکھیں گے اگرین انویچ kinetic energy of the system اگرین انویچ which kinetic energy of the system remains conserved is called elastic collision اور اس کی اگزیمپل کی سرہ سے ہم consider کر سکتے ہیں bouncing back of hard ball from marble surface سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ elastic collision جو ہے اس کی اگزیمپل سے وہ کس طرح سے ہم consider کر سکتے ہیں یا consider نہیں کی جا سکتی تو elastic collision جو ہے basically ideal type of collision ہے normally ہم جتنے بھی collisions کو دیکھتے ہیں ان کے اندر جو کچھ نہ کچھ kinetic energy جو ہے وہ loss ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہ کچھ kinetic energy of resistance کی وجہ سے viscosity کی وجہ سے اور different frictional forces کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے لیکن کچھ ایسے processes ہیں جن کو ہم physical processes جن کو ہم nearly elastic کہہ سکتے ہیں تو ان میں سے ایک جو process ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے bouncing back of hard ball hard ball آپ کو پتا ہے cricket کا جو hard ball ہے اگر اس کو marble کی سطح سے پتھر سے کے اوپر پھینکا جائے اور اس سے وہ reflect back ہو کے آتا ہے جب bounce back ہو کے آتا ہے تو اس کے اندر almost kinetic energy جو ہے وہ reserve conserved ہوتی ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں elastic collisions کی examples اس کے پاس ہم دیکھتے ہیں ان elastic collisions کیا ہوتے ہیں a collision in which kinetic energy of system is not conserved is called in elastic collision collision اور ان elastic collision جو ہیں ان کے اندر جس طرح سے ہم نے پڑھا کہ kinetic energy جو ہے وہ conserve نہیں ہوتی اس طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی ایسی example consider کرتے ہیں جس کے اندر کوئی ball ہے اور وہ tennis ball ہے لائک اور اس کو اگر ہم آئی کولائیڈ کرواتے ہیں تو اس کے دوران میں کیا ہوگا کہ اس کی جو kinetic energy ہے وہ اس حد تک conserve نہیں ہوتی اسی طرح سے اگر ہم ہارڈ ball کو sand type material کے اوپر پھینکیں گے تو obviously وہ واپس جس اتنی ہی ہائٹ کے اوپر جس سے ہم اسے پھینکیں گے واپس اتنی ہائٹ پر نہیں آسکے گا تو ایسے collisions کو ہم نام دیتے ہیں in elastic collisions سو اس کی اگزیمپل کیا ہوگی؟ Collision between Tennis balls یا اس کی جو دوسری example ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ Hard ball Collision between hard ball and sand تو ریت کے اوپر اگر ہارڈ ball کو پھینکیں گے تو وہ obviously وہیں پہ بیٹھ سائے گا تو اس طرح کے collisions کو ہم نام جو ہے وہ دیتے ہیں ان elastic collisions کا ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھی گا کہ جو kinetic energy ہے وہ ہمیشہ conserve ہوتی ہے total energy جو ہے وہ ہمیشہ conserve ہوتی ہے اس کے اندر جو energy کی form ہے وہ change ہوتی رہتی ہے kinetic energy potential میں change ہو سکتی ہے اور potential energy جو ہے وہ kinetic energy میں change ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ kinetic energy جو ہے وہ loss ہوتے ہیں یا potential energy loss ہوتے ہیں and momentum of system always remains constant 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 with ы ы موسیقی